لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک حدیث آپ سے شیئر کرتا ہوں ہو سکتا ہے وہ لوگ جو اس بیماری میں مبتلا ہیں ان کی ہدایت کا سامان ہو جائے یہ بیماری ایک عادت ہے جسے کہتے ہیں شراب پینے کی عادت یہ جو حدیث آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ صحاستہ کی تین حدیث کی کتابوں میں حدیث آتی ہے سننے نسائی میں بھی آتی ہے اس کو امام ترمزی نے بھی روایت کیا ہے پھر اس کو امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے امام دارمی نے بھی روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص ایک بار شراب پیئے من شرب الخمر لم يقبل اللہ له صلاة اللہ تعالی اس کی نماز قبول نہیں کرتا کتنے دن تک چالیس دن تک اگر وہ توبہ کر لے فَإِن تَعْبَ تَعْبَ اللَّهُ عَلَيْهُ تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے دوبارہ شراب پیئے تو پھر چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اور توبہ کر لے تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے تیسری بار شراب پیتا ہے تو پھر اس کی نماز چالیس دن تک قبول نہیں ہوتی اور توبہ کر لے تو توبہ قبول ہوگی اور اگر چوتھی بار شراب نوشی کا مرتقب ہو تو پھر اس کی نماز چالیس دن تک قبول نہیں ہوگی اور اب اگر توبہ بھی کرنا چاہے تو اندیشہ ہے فَإِن تَعْبَ لَمْ يَتُبُ اللَّهُ عَلَيْهُ تو اندیشہ ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی یعنی کہ اس کو توفیق ہی نہیں ہوگی توبہ کی کیونکہ اب یہ عادتاً اس کو بار بار کر رہا ہے اور اندیشہ ہے کہ اسی جرم پر اس کا خاتمہ ہو اور اللہ تعالی اسے نہرِ خبال سے پلائیں نہرِ خبال پتا ہے کیا ہے نہرِ خبال وہ نہرِ جہنم کی جس سے دوزخیوں کی پیپ بہتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَّقَاتَ مِن نَهْرِ الخبال اللہ تعالی محفوظ رکھے اس گندگی سے اس غلازت سے ایک تو سہت کی بربادی پھر مال کی بربادی پھر جرائم کا ارتکاب حقوق العباد پہ ڈاکا زبان کی گندگی غلازت اور پتا نہیں کیا کیا گناہوں کی جڑا ہے اس میں اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو گناہوں سے بچائے اللہم صلی وسلم وَبَارِكَ عَلَى سَيَّدِنَا وَحَبِيبَنَا وَشَفِعَنَا مَحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اب جو شخص شراب پینا چھوڑ دیتا ہے اپنے رب کی خاطر تو اس کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے خاص انتظام ہے روایت میں آتا ہے مچکات شریف میں یہ روایت موجود ہے امام احمد بھی اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین اور جہانوں کا حادی بنا کر بھیجا ہے اور میرے رب عز وجل نے قسم کھائی ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم میرے بندوں میں سے جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ پیے گا میں اسی قدر اس کو پیپ پلاؤں گا اور جو بندہ اس کو میرے خوف سے چھوڑ دے گا میں اسے بارگاہ قدس کے حوضوں کا عاب تہور پلاؤں گا اللہ اکبر اللہ اکبر تو اللہ کے لئے چھوڑ دو اور عاب تہور پی لو یہاں پر نفس کی تسکین کے لئے پیو اور پھر وہاں پیپ پیو مرضی تمہاری ہے فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی